دوستو اس سیوڈیو میں ہم بنانے والے ہیں ایک اور فارم اور اس فارم کا نام ہے پیگلین فارم اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ فارم کیا کام آتا ہے اور جن کو نہیں پتا ہوں ان کو میں بتا دینا ہوں اس فارم میں ایک پیگلین ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم لوگ ٹریڈ کرتے ہیں اور بدلے میں وہ ہمیں الگ اکتا ہے کہ چیزے کیتا ہے جیسے ہم ویلیجرز کے ساتھ کرتے ہیں بچ فرکتا ہے اس کے اندر جو ہم اس کے اندر ویلیجرز کی جگہ پیگلینز ہو گئے اس کے لئے ہم لوگوں کو چھہئے گا یہ سب چیزے ڈسپینسر ڈاپر ڈپیٹر ڈایڈ سٹون ڈاڈٹوڈ ڈ آٹ ڈایڈ سٹون ڈایڈ سٹون ڈایڈ سٹی ڈال ڈایڈ سٹون ڈایڈ سٹر کیا پیگلین ہم سے بڑے ویلیجرز کی تھیل کرتے ہیں اور ساتھ ست ہمیں چھہئے گا ڈایڈ تو ابھی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوپر اس کے بعد ہمیں چاہیے گا چیسٹ اور پھر ڈسپینسر اور گلاس اور سٹون ڈسٹ اور یہ سب کچھ آ جائے گا ہمارے پاس تو ابھی ہمیں بنانا ہے ایک ماشین جس کے اندر ہم اپنے جو ہم بھی پگمن کو ڈالیں گے تاکہ ہم اسے ٹریڈ کر سکے اور یہ ٹریڈنگ آٹومیٹک ہوگی مطلب اس کے اندر ہمیں آ رہنے کے کوئی ضرورت نہیں ہوگی جو ماشین ہوگی وہ آٹومیٹک اس کے لئے ٹریڈ کرے گی اور ہمیں چیزیں دے گی تو اس کے لئے بری صاحب سے اتنی بڑی جگہ سفیشنٹ ہے تو ہم لوگوں کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں آ کٹ ڈٹ ہمیں آ کچھ ڈک کرنا ہے one block پر one block ڈک کرنا ہے ہمیں تو یہاں پر منے four blocks ڈک کی ہیں ایسے اور اس کے بعد two blocks ایسے تو اب مجھے یہاں پر لگانی ہے ایک ٹیسٹ اور پھر مجھے crouch ہو کر یہاں پیچھے اٹیچ کرنا ہے دو ہو پر یہاں میں ایک اور ہو پر اٹیچ کر دیتا ہوں تین ہو پر اور اس والے ہو پر پر ایک اور ہو پر اٹیچ کرنا ہے بیچ والی پر اور اس کے بعد ہمیں سائیڈ میں ایک گلاس سٹرکچر بنانا ہے کچھ اس طرح کا جو کم سے کم two blocks جتا اوپر ہونا چاہیے اور پھر ہمیں یہاں پر add کرنا ہے ایک dispenser تو اب میں یہاں پر add کرتا ہوں dispenser تو یہ dispenser میں add کر دیا ہے اب dispenser add کرتے وقت ایک چیز کا آپ کو خاص جانتنا ہے کہ dispenser کا جو مو ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ہونا چاہیے کچھ اس طرح سے تاکہ جو بھی چیزیں اس کے پاس آئے وہ نیچے پھیکے کچھ اس طرح سے وہ نیچے پھیکی کا چیزیں اور پھر وہ چیزیں یہاں پھر link کے پاس جائے گی اور یہ بن چکا ہے ہمارا سٹرکچر تو اب ہمیں ایک جگہ پرونی ہے تمہاری ساب سے یہ جگہ سوٹ ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں بس اب ٹھیک ہے اب نہ بتاتا ہوں یہاں کیا کرنا ہے یہاں ہمیں سکس بائی سکس کا ریپیٹر کا ایک سکوئر بنانا ہے مطلب آپ سمجھو مجھے ایک بائی ایٹ سکوئر بنانا ہے وہ بھی سیم سیریس میں لگیں گے اس کے میں ریپیٹرز تو وہ کچھ لگے گا ایسا ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 تو یہ چھوٹا پڑ رہا تو میں اس کوڑا بڑا کر رہا ہوں تو اب یہ کچھ یہاں 4 لگے ہوئے تھے تو 5 & 6 اور اب مجھے یہاں پر بھی 6 لگانے ہوگے تو مجھے پورا سکوئر کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں 6 لگا رہا ہوں 1, 2, 3, 4, 5, 6 اور اب میں یہاں پر بھی 6 لگا رہا ہوں 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5 اور اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پر کوگلاف لکھانا ہے وہ کچھ اس تک شکچے لگے گا یہاں پر اور یہاں اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے سب کے پیچھے یہاں پر ریسٹون ڈسٹ لگانی ہے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد مجھے ریسٹون ڈسٹ لگانی ہے اور پھر یہاں سے اٹھا دینی ہے اور میں نے یہ گلتی کر دی جو میں پہلے بھول گیا کہ یہ سب کو مجھے 4 ticks پہ سیٹ کرنا ہوگا مطلب آپ کو اس کے اوپر 3 بار ٹیپ کرنا ہے 1, 2, 3 تو میں سارے کے سارے سیٹ کرنے کی تو میں نے یہ سب 4 ticks پہ سیٹ کر دی ہے 4 ticks پہ سیٹ کرنا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سمپری ریپیٹر کے اوپر 3 بار ٹیپ کرنا ہے تو وہ 4 ticks پہ آٹومیٹک شیفٹ ہو جائے گا اور اب آپ کو یہاں پہ لگانا ہے ریسٹون ٹورچ اور اس کا کرنٹ وہاں جاتے ہی یہاں پہ آپ کو لگانا ہے ریسٹون ڈسٹ اور اس کے بعد مجھے اس کو یہاں سے یہاں لے جانا ہے اوپر اور اس hopper سے کنیٹ کرنا اور اس dispenser سے کنیٹ کرنا میں dispenser میں کچھ نہیں ڈالا ہے گو کہ مجھے پہلے یہاں اوپر اس کو ایٹ کرنا ہے تو سب سے مشکل کام یہ ہی ہے کہ مجھے اس کو ایٹ کرنا ہے یہاں پر کیونکہ بہت مشکل ہوتی ہے اس کام کے اندر تو پڑھنے سب سے پہلے ایک بار ایک block اٹھا دیا ہے تو میں ادھر ایک بار dispenser اٹھا کے یہاں پر اس کو ایسے لگا دیتا ہوں تو یہ میرا لگا دیا ہے میں نے اس کو یہاں پر اور اب مجھے اس کو پڑھا بند کر دینا ہے اور اب مجھے اوپر سے dispenser کی ٹیپ کرنا ہے اور یہ کھولنا ہے اور یہاں پر مجھے مگول blocks ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھنا اب کیا ہوگا اب جیسے یہ اس کی پر جائے گا یہاں سے ایک اور block نیچے آئے گا شاید تک سے یہ اس سے connect نہیں ہو پایا ہے تو میں کچھ اور جگاڑ لگاتا ہوں تو یہ جگاڑ میں نے لگا دیا ہے یہاں پر اس کو اس طرح سے لگانے کا تو یہ ہو گیا ہے شاید تک سے اب یہاں پڑھا بھی اس کی پاس پاہو نہیں چاہی ہے تو دوستو آپ کو کچھ اس کو اس طرح سے لگانا ہوگا تو اب یہ ہوپر dispenser کرے گا مطلب ایک دم وہاں پر کی پیچھے کی سائٹ ہونا چاہیے یہ ایک دم سیدھا جانا چاہیے تو کیا ہوگا یہ کچھ سامان دینا سٹارٹ کرے گا اگر مان لو آپ کے یہ سامان دینا سٹارٹ نہیں کرتا ہے تو کچھ دیر ویٹ کیجئے یہ ایک یا دو gold blocks کے بعد آپ کو سامان دینا سٹارٹ کرے گا وہ کچھ اس طرح سے gold block لے گا ہاتھ میں اس کو چیک کرے گا اس کے بعد یہاں سامان پھیکے گا یہ دیکھئے اس سے سامان پھیکا ہے یہاں پر اور یہ اس طرح سے بہت سارا سامان پھیکتا ہے اور اس سامان کو آپ کو وہ سامان آٹومیٹک اس hopper میں پھیکے گا وہ اور hopper سے وہ سارا سامان اس کے اندر جائے گا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر یہ repeaters کیوں لگائے ہیں اصل میں یہ repeaters ایک ٹائم پر اس current کو وہاں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور میں نے اس کو گولائی میں اس سے لگایا ہے کیونکہ اب مجھے ایک cycle مل گئی ہے endless current کی اب مجھے بار بار اس میں current نہیں ڈالنا پڑتا یہ automatic current pass کرتا ہے وہ جو current ہے اس کے دور گھومتا رہتا ہے مجھے بار بار current نہیں ڈالنا پڑتا اس کے اندر اور جو ملے اس کو فورٹکس پہ سیٹ کیا اصل میں وہ اس کا ٹائم ہے جو ملے بڑھا دیا ہے فورٹکس تک مطلب اب اس کے اندر جو electric current کی speed ہوگی pass ہونے کی وہ slow ہو جائے گی اور جو current ہوگا وہ اس سے دیر دیرے pass ہوگا اور current pass ہونے میں اس سے اتنا ٹائم لے گا جتے میں یہ ایک بار trade کر لے میرے سے تو یہ دیکھو اس نے مجھے بہت سی چیزیں دیا ہے اس نے مجھے enrichment book دیا ہے اور soul send بھی دیئے اور اس طرح سے بہت سارے بکے بہت سارے چیزیں دیتا ہے ان میں سے main چیز اس کے لئے ہم لوگ انہیں بناتے ہیں وہ ہیں enrichment books اور spells تو i hope you guys آپ لوگ کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ لوگ کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کرنا چلن کو subscribe کرنا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا thanks for watching